ہلو سلینٹس نمسکار میں آنے جا دوں چیارک پر دیکھتا ہے اکیڈمی کی ور سے آپ لوگ کے لیے ایپی ایس ایکزام میں آنے والی دس نمبر کے میٹھ کے امپورٹینٹ کوشن لکھر کے آیا ہوں ون بائی ون جو بھی چیکٹرز یہاں آنے والے ہیں ان کے ون بائی ون ہم اسی درہ سے کلاسز آپ کو تینگی اور 30 کوشن 20 کوشن 50 کوشن جو بھی امپورٹینٹ ہوں گے وہ لکھر کے آئیں گے سالک کروائیں گے یہاں سے آپ کو بہترین فائدہ ملنے والا ہے جو میں آپ کو بتا دوں آپ کو سب سے بہترین فائدہ ملنے والا ہے جو بھی ٹائپ کے کوشن وہاں پوچھے جائیں گے وہ سارے کے سارے میں آپ کو دے دوں گا اور یہ پورے سیورٹی کے ساتھ میں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ وہاں ملنے والے دس کوششن آپ کو یہاں سے ہی ملتے ہوئے دکھائی رہیں گے تو چلیے شروع ہو جاتے ہیں آج پہلا چیکٹر میں لے کر کے آیا ہوں LCM SCF practice seat کریں گے practice seat کے مادم سے کریں گے کیونکہ اس میں دس نمبر کے لئے آپ اتنا ڈیپ تو پڑھیں گے نہیں کہ آپ بھی جانتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ ملے آپ کو بھی من کرتا ہے کہ ادھر سبجیکٹ بہت ہے جیس کا پارٹ کافی ہے تو میں ہمیں کہیں نہ کہیں سے ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ مل جائے جس میں ہمیں زیادہ محرد نہ کرنی ہو زیادہ ٹائم نہ کرنا ہو تو اسی بھی لیے میں یہ پروگرام آپ کے پاس لے کر کے آیا ہوں چلتے ہیں ایک ایک کر کے بہت ہی آسانی سے ایک ایک پورشن کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں چلیے رکھو اس کے ساتھ لیں دیں پہلا پورشن بہت ہی نورمل سا ہے حالانکہ یہ بیسک کے مطلب سے ہے ایسا نہیں کیا ایک جام میں آنے کے مطلب سے ہے یہ بس آپ کو لیے احساس کرانے کے لیے ہے کہ ہم ڈائریکٹ ٹو بھی دیرے دیرے کو co 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 co來到 اگر ہم ویس اور 500 مڈابی ن کالتے ہیں تو اچھو کیا مجھ 준비 خاصت کے لیے موضوع کرنا بہت کرنا ہے ایک پیس پر نکالتے ہیں اب الباب بعد میرے تمرے میں رہے لوگوزشا رہے ماتون میں آسان کرنے کے دریافتے ہیں تو ماتون میں ambропرات اکھائیں jeste fe nooo go तो 1870 80 को डिवायद करता है तो 18 شाह ने जाएंगे एक सो ऐसी तोäg तो हमारा जो आलसेया बने वाला है वह गुफने वाला है 110 जलते हैं इक पूर्षिंग की तर फ बिल्कुल की जीरों पूर्षिस या सप out आएं ہے fo fruit میں آپ سے کہتا ہے کہ آپ ایک سے اس حاجت ویڈے ہم اس کے سب سے بڑے بڑے ٹکڑے کرلیں اس کا سب سے بڑے ٹکڑا ہے وہ آپ دیکھیں گے 6 ہے 6 گناہ 3 ٹھیک ہے سب سے بڑا ٹکڑا ہے اس کا وہ 6 گناہ 3 ہے تو 6 گناہ 3 کا لیا ہم نے 6 into 3 24 کا ٹکڑا کیا جائے گا 6 گناہ 4 اور اس کا ٹکڑا کیا جائے گا 6 گناہ 8 اگر آپ دیکھیں تو کامن ملنے والا کامن ہے صرف 6 یہاں پر کامن ملنے والا ہے تو یہاں پر اس کیا ہو جائے گا 6 ہو جائے گا اور آپ اس کوششن کو بہت اچھی طرح سے کرگی لیتے ہوں گے آپ کے لئے یہ سمجھ سے آنے یہ کوششن اس ٹائپ کوششن آنے کے لئے دکھر نہیں ہے چلیے توڑا اور آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو یہاں پر ایک ٹائپ دیکھنے کو مللا ہے کہ اس ٹائپ کو آپ کیسے کریں گے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں چلیے شروع کرتے ہیں ٹائپ دیکھنے تین سو اڑسٹھ بٹا چار سو سینٹس سرلطم روپ بتائیے اب یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو روپوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سرلطم روپ نکالنے کا ایک اور بھی کارنٹ ہوتا ہے میں آپ سے کہتا ہوں بچو آٹھ اور بارہ کا ایکسیت بتائیے تو آپ کے ایک ساتھ چار اور میں کہوں گا آٹھ اور بارہ کو سرلطم کریے تو آپ کیا کرتے ہو چار سے دو بار میں چار سے تین بار میں کیا آپ اس کے بعد اسے اور سنکھیا کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ سب سے لاسٹ سٹیج ہے آپ نے ڈیوائیڈ کی کس سے کیا فور سے ہم یہ کام لاکو بار کر چکے ہیں لیکن ہم یہ بھی سمجھ پاتے ہیں کہ ہم جس سنکھیا سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں وہ اسی اف بھی ہوتی ہے آپ کسی میں نکال کے دیکھئے میں آپ کو ایک اور نمبر دیکھا ہوں 45 اور 25 کو سمپلیفائی کرنا ہے آپ پانچ سے نو بار میں کاریں گے پانچ سے پانچ بار میں کاریں گے اور آپ کو کہنے کی 9x5 سمپلیفائی ہو کے آگیا تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کا HCF ہی ہوتا ہے نکال کے دیکھیں گے 45 اور 25 کو HCF بھی فائد ہوا یعنی کی کوئی بھی سنکھیا آگر سمپلیفائی ہوتی ہے کوئی بھی فریکشن آگر سمپلیفائی ہوتی ہے تو وہ اپنے HCF سے انتیم روپ میں سمپلیفائی ہوتی ہے اب یہاں پر دکھت کیا ہے کہ وہ آپ کو سمپلیفائی کرنے کے لئے کہہ تو رہا ہے لیکن آپ یہ بھی سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم اس کو کٹیں گے ایسے اوپر کٹے گا نیچے نہیں کٹے گا اور یہ کٹتا بھی ہے تو بہت بڑی بڑی سنکھیا ہم سے جا کے کٹتا ہے تو بھائی میں ایک سستہ طریقہ بکھاتا ہوں 400 سائنٹس کو یہاں لکھو بھائی میں دوارا HCF نکال دو 308 سے بھائی کر کے 308 سے ایک بار میں 368 17 میں سے 8 گیا 17 میں سے 8 گیا 9 12 میں سے 6 گیا 6 بانگی سب تک گیا اب اس کو یہاں کونپی کرو 368 69 سے لگ بک کتنی بار جائے گا 5 بار میں 3 ہوتا ہے 45 5 بار بار میں 5 سے 9 بار میں 45 بچا 4 5 سے 6 بار میں 304 34 8 میں سے 5 گیا 3 6 میں سے 4 گیا 2 اس کو بھی پاٹو اور 69 یہاں لے کر آجو 69 سے 3 بار میں 69 کر گیا اور بچو بھاگ بھی دوارہ جو سنٹیا سب سے لاشت روپ میں لیوہاجت کرتی ہے وہ HCF پہلاتی ہے مطلب آپ کو 368 کو 23 سے ڈیوائٹ کرنا ہے اور 437 کو بھی 23 سے ڈیوائٹ کرنا ہے اب آپ یہاں سے دیکھیں گے کتنی بار میں 3 سے 7 آنے کے لئے 3 سے 9 بار میں 20 ہی ہوگتا ہے تو یہی آنسر بنتا ہے چلیے اگلے کوشن بھی چلتے ہیں ڈیوائٹ کرنا ہے ڈیوائٹ کرنا ہے ایسا ڈیوائٹ کرنا ہے ڈیوائٹ کرنا ہے ڈیوائٹ کرنا ہے تو این تینوں کا اوپر کچھ نکالیں گے اور وہ آئے گا 24 8 6 اور 3 کا 24 آگیا نیچے ڈیوائٹ کرنا ہے ہے تو ایک بات تو آپ سمجھ رہے ہو کہ چار ساتھ اور دو میں کچھ کامن نہیں ہے اور جس میں کچھ کامن نہیں ہوتا ہے کو پرائنگ رول لگتا ہے وہاں پر اور ایسی ایک ہو جاتا ہے تو ایسی ایک کتنا ہو گیا ایک اور چوبیس بیٹا ایک مطلب چوبیس ایسی رائٹ آنسر ہمارا آنسر ہو جائے گا چلتے ہیں اگرے کوششن کی طرف یہ کوششن بھی آپ اسی طرح سے کریں گے ان کی فریکشن بنا کے اوپر ٹائم بیسٹ نہیں کرتے ہیں آتے ہیں اس کوششن کے یہ آپ کے تھوڑا سا اچھا لگے گا کوششن کیونکہ اس طرح کے کوششن کئی بار پوچھے جاتے ہیں آتے ہیں ہوتے تو چھوٹے ہیں لیکن گلتیاں باہر 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 گلتے ہیں تو ہمارا مقصر یہ ہے کہ ہم گلتیاں نہ کریں دیکھئے ساتھ کی پاور آٹھ ساتھ کی پاور آٹھ ساتھ کی پاور چھے ساتھ کی پاور آٹھ پاور آٹھ ساتھ کی پاور دس میں نکالنا ہے لیکن میں تمہیں آٹھ سی اپ اور آٹھ سی اپ اور آٹھ سی اپ دونوں کا طریقہ بتاتا ہوں پہلے جو اس نے پوچھا ہے وہ نکالیں گے اس نے پوچھا ہے ہم سے آٹھ سی اپ تو ہم نکالیں گے بھئی آٹھ سی اپ کتنا آئے گا اچ اسی اپ میں سب سے بڑی والی سب سے چھوٹی والی پاور کو لیتے ہیں سب سے چھوٹی پاور ہے یہ تو یہ سب سے بڑی پاور لیں گے سب سے بڑی پاور کیا ہے دس تو آنسا ہوتا سات کی پاور دس چلیے اگلے کوششن کی طرف بڑھتے ہیں سب سے بڑی پاور لیں گے سب سے بڑی پاور لیں گے سب سے بڑی پاور ساتھ آنسا کچھ کرنا ہی نہیں ہے بس میاں میاں دکھئے جو تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں آپ دیکھیں اس کوششن کو دیکھیں یہاں پر ہمیں لسیم بتانا ہے اور آپسن بھی ہمیں دیئے گا ہے سب ہی بچے جان سے اس کو سمجھنے کا پریاض کریں کہ ہم اس کا لسیم کیسے نکال سکتے ہیں دیکھے جو ایل سیم کے لیے ایک لائن میں آپ رکھنا ہے ایل سیم اس نے ایل سیم پوچھا ہے ایل سیم کے لیے آل نمبر پلس ہائیش پاور ہائیش پاور ایل سیم کے لیے آل نمبر پلس ہائیش پاور ٹھیک ہے آل نمبر اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے دو تین پانچ دو تین پانچ سات یعنی کہ ہمارے پاس آل نمبر ہیں دو تین پانچ سات آنسر میں تو یہ ہونا چاہیے دوسرا ہائیش پاور اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں ہے تین بچوں یہاں آپ کو بھرمت کرنے کے لیے یہ دو جگہ لکھا گیا ہے گناہ میں دھاتے جو جاتی ہیں اس کا مطلب ہے دو کی پاور چھے تو ابھی بڑی پاور دیکھو یہ چارہ دو جڑکے پتنے ہو جائے گی چھے تو ابھی بڑی پاور ہمارے پاس دو کی چھے ہے اور یہاں پہ پاور بہت چھوٹی ہے تو اس کو لینا ہی نہیں ہے ان میں سے چھے پاور ہو جائے گی دو کی پاور چھے ہمیں مل گیا ٹھیک ہے اس کے بعد تین کی پاور یہاں پر کتنی ہے تین ہے تین یہاں ہے یہ نہیں تین کی پاور پانچ ہے تو یہاں لگنے پانچ پانچ کی پاور دو سنگل پانچ کی پاور دو سب سے بڑی پاور ہے اور سات کی پاور ایک اور سات کی پاور ہمارے میں یہ آنسر ہمیں مل جائے گا جو کی مجھے لیکٹر نہیں کی اوپسن میں میکس کر رہا ہی اوپسن کی پرابلم ہے بٹ آفر یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا کونسپٹ تمہیں کیا یاد رکھنا ہے آل نمبر پلس ہائیس پاور آگے کونسپٹ کی طرح چلتے ہیں دیکھیں ابھی تک LCM کہہ رہا تھا اب پھر آگیا HCF جب یہ پوچھا ہے تو دوسرا کیوں نہ پوچھیں کیونکہ اس کا بھی تو نیم ہمیں یاد رکھنا ہے چلید دھیان دیجئے کوشن میں دیا گیا ہے 2359 2359 2359 جب تک تینوں میں کومن نہیں ہوگا ہم آنسر نہیں دے سکتے تو یہاں پر دیکھیں 2359 2359 چاروں میں ہے تو آپسن میں چاروں ہی لکھیں گے سب سے چھوٹی پاور HCF میں سب سے چھوٹی پاور دیکھیں تو سب سے چھوٹی پاور آپ یہاں سے دیکھیں چار کی پاور یہاں دو کی پاور چار ہے یہاں پاور ہی نہیں یہاں تین ہے تو نہیں ہے تو نہیں لکھنا ہے کیونکہ سب سے چھوٹی پاور یہ سلیکٹ کیے 3 کی پاور 3 3 کی پاور 2 3 کی پاور 5 میں 3 کی پاور 2 سلیکٹ کرتا ہوں 5 کی پاور 5 کی پاور 5 کی پاور 3 5 کی پاور 5 5 کی پاور 3 کو سلیکٹ کرتا ہوں 9 میں پاور سب سے چھوٹی یہی ہو جائیں گی آنسر اگر چیک کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بی والا آنسر بلکل اس کا میچ کرتا ہوگا آنسر ہے یہ آنسر تو بھئی یاد کیا رکھنا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں LCM میں all number plus highest power اور SCF میں only common number plus lowest power چلتے ہیں اگر کوششن کی طرف دیکھتے یہ کوششن آیا دیدے دیدے کر کے ایک ایک ٹائپ آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں سلوات میں آپ کو لگا بہت ہلکا کوششن ہے تو بھئی سلوات تو ہلکے سہی کرتے ہیں تاکی آپ منا رہے ہیں دو سنکھاؤں کا LCM 920 میں آپ کو بہت سمپل سی بات سمت بچوں بتاؤ 8 اور 12 LCM کتنا ہوتا ہے آپ کہیں 24 SCF کتنا ہوتا ہے 4 اب میں آپ سے چھوٹی سی بات پوچھوں گا 8 12 24 24 24 24 24 96 क्या سنکھیاؤں کا گرنفل LCM SCF کے گرنفل کے برابر دونوں سنکھیاؤں کا گرنفل 6 برابر اس کا مطلب ہے کہ دو سنکھیاؤں کا گرنفل ان کے LCM SCF کے سامان ہوتا ہے اور یہی سے فوربولا باتا ہے 1 number into 2 number برابر LCM into X first number کیا ہے اس نے بول لگ ہے 1 سنکھی 128 ہے 12 28 ہے 2 number پوچھ رہا ہے X مان لو LCM کتنا ہے 1920 گونا HCF کتنا ہے 16 अब 16 8 بار 128 8 2 16 8 4 32 X برابر 2 सिंख आगे 240 ही रहा आपका D वाला आंसर 240 चलते है एगले question की ग्रफ देखेगा नहीं सिंख वाले question को भी हर question में मैं आपको detaily बखाऊंगा कि आपके कैसे होता है तो आप इस बार से आपके पास basic नहीं है basic और पास इस आपके पास पूच क्या रहा है अ सिर्फ पूच तो चार की पांस बना बीस चार की छे सो बना बना 24 24 और बीस का ये आएगा वो हम 200 सुरी LCM क्या होगा LCM पूच रहा है 24 पंच 120 बीस श्यंग 120 120 आज़ा जाएगा एक तो ये तरीका है पहले संखाय निकाल LCM गुना करते हैं फिर निकाल लो आप LCM अगले कोस्टन की तरफ आते हैं अगला कोस्टन जाँ से देख लेगा अगले कोस्टन में कुछ सब्सक्राइब और थोरी से चेंज़ करने का प्रियाज किया है उसमे देखते हैं दो संख्याओं का LCM पार्ट 24 यह जदी एक संख्या 24 तो दूसरी बताओ भाई यह बही सवाल हो गया LCM गुणा SCF मतलब 8 48 1 संख्या 24 24 24 24 24 24 16 16 16 अभी पीशे मैंने पताया था 5 संख्या गुना 2 संख्या बराबर बढ़ा SCF यह वो था चलते हैं और अगले कॉश्चन पर जियान से देखेगा कॉश्चन पराबर एक ना एक पैटर्न बढ़ते हुए आके सामने आते जा रहे हैं और सुर्वाद बच्चों कभी भी पढ़ने में मन ना लगे सुर्वाद बड़े निम्न इस तर से करना और हाइस क्लेमिल तक जाना पैंट जितना ऊपर दिखता उतना गहराई ही नहीं होता तो गहराई करिया आप बना के चल्वाद दो बैंजिगों का SCF LCM कथा करमसा 12 296 है यदि उनमें से 12, 12, 132 यानि कि C इस जार राइट आंसर हो जाएगा C वाला राइट आंसर होगा चलते हैं एगले कोश्चिन पे अभी वाला कटन जादा में ले रहाँ मुझ अभी थोड़ी तर पहले मैंने आपको सिठाया है लेकि यह वाला कोश्चिन भी है 24 आ रहा थे किसी संक्या प्रत्म संक्या को दोसे भाग देने पर 24 तो भी दोसे गुना करतों को संक्या 88 आ गए अतर पहली संक्या 88 है दूसरी मुझे पता नहीं निकालनी है और एलस एक्सियम पर 44 और एलसियम है 2444 से दो बार में 2 से 132 बार में एक्स बराबर 132 वाला आंसर मारा राइट आंसर होगा चलिए अगले कुर्षिन की तरफ बढ़ते हैं कि इस सब्सक्राइब आप उसको समझते चलिएगा क्योंकि जो इंप्वाटेंट टॉपिक है वो सब टाइप है वो सब में लिखका चलना है डिब कहा है यहां कर दो सभाले क्शाथ आ गया हुसे नित चार आंकों के सबसे बड़़ी सैंख्या जो बारा अंधा अरह टाइस में तक्रिद्टेट हो जाती है बाइसर्व किसी की संख्या से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या چار انکوں کی اس کے لئے آپ کو ایلسیم نکالنا پڑے گا اگر ہم اس کا ایلسیم نکالنے چلیں اور چار انکوں کی سنچہ گھونے تو ایک بات تو نشیت ہے دھیان سے دیکھئے گا کہ یہ سبھی کیا ہیں تین کے ملٹی پل ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اگر تین وادہ بیس لگاؤں گے تو کئی سارے تین سے کٹ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ روپیس نہ لگائیں آپ اس کو لکھیں دو گناہ دو گناہ تین یہ اس کا فیکٹر ہے اور یہ ہے 3 گناہ 5 15 یہ ہے 2 x 6 x 18 اور یہ 3 گناہ 3 گناہ 3 اب بچو کامان اگر ب representing یہ پہلے کامجے 3 3 اور یہ والا 3 اور یہ والا 3 3 کامان مل گیا ٹھیک ہے پھر کامان اگر ہم لیں تو یہ والا 2 یہ والا 2 اور 2 لے گیا میں نے پھر کامان لیں تو اس والے میں مجھے نے لگتا بھی کچھ کامان مل گی کامان ایک یہ 3 ہے اور ایک یہ 3 ہے تین کومن لے لیا اب بچا کیا دو پانچ اور تین دو پانچ اور تین چھے اٹھارہ اٹھارہ کے دور چھتیس چھتیس کا پانچ گناہ ہوتا ہے ایک سو اسی اور ایک سو اسی کا تین گناہ پانچ سو چالیس دیکھو یہاں پر ایل سیم کیا گیا پانچ سو چالیس مطلب ان سنکھیاں انہیں ٹھیکہ دیا پانچ سو چالیس کو بھائی تم چار انکو کی جو بڑی سنکھیا ڈونکے لاؤگے وہی ہمارے لیے مالے ہوگی تو انہوں نے چار انکو کی سب سے بڑی سنکھیا لیلی دس جار ٹھیک ہے سب سے بسو دس جار نو ہزار نو سو اندیان اور اسے بھاپ کرنا شروع جاتا لیا پانچ سو چالیس سے اور یہاں پر ہم نے ڈالا ایک بار مل پانچ سو چالیس یہ بچا نو نو میں سے چار دیا پانچ اور یہاں بچا چار اب ہم نے یہاں پر ایک بار نو کو اور ماں بھی کر لیا اور پانچ سے لگ بگ لگ بگ آٹھ بار آٹھ بنچے چالیس آٹھ بار چاہیے آٹھ سے کٹیں گے آٹھ جیرو کا جیرو آٹھ سو باتیس کا دو بچا تین آٹھ بنچے چالیس و تین تیتالیس یہ رہا ہوں یہاں آیا سات اور یہاں بچا دو مطلب یہ دو سو اناسی اگر نہیں ہوتا تو ہمیں رائٹ آنزر مل جاتا تو نائن 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 اس کی وجہ سے دیوائیڈ نہیں ہو رہا ہے تو اسے ہٹا ہو یہاں سے تو سیو سیو نائن جو بھی پانسو چالیس نے کھیکا لیا ہے اس سنکھے کو ڈھوڑنے کا اور یہ کہہ رہا ہے جب تک میں رہوں گا تو تم مجھے دیوائیڈ نہیں کر سکتے تو وہ کہہ رہا ہے تو تم کو ہٹ آتا ہوں اور دیوائیڈ ہو جائے گا یہاں آئے گا چیلوں نو میں سے ساتھ گیا دو نو میں سے تو گیا ساتھ اور نو سنتانوی ویس اس کا رائٹ آنزر ہوگا یہ ورد ٹھیک ہے یہ کوششن تو ہو گیا چلتے ہیں اب یہ کوششن کی طرف جو بھی اسی میں سمجھلیت ہو کر کے آگیا ہوا ہے جلتی سے لیکن کوئی نہیں کرنا تو میں نے نہیں آگیا ہے تو اچھی بات ہے اب دیکھئے کوششن کیا گیا رہا ہے وی چھوٹی سے چھوٹی سنتان بتائیے جس کو بیس اٹھارہ اور پیس سے بیواجت کرنے پر نو سیس بچتا ہے تو یہ کبھی بھی اگر آپ سے ایسا سوال پوچھیں کہ بیس اٹھارہ بیواجت کرنے پر اتنا سیس بچتا ہے اتنا سیس بچتا ہے تو آپ کا آنسر کیا ہونا چاہیئے نوٹ کر لو ایل سیم پلس سیس ایل سیم پلس سیس اگر کہتا ہے بیس اٹھارہ اور تیس سے چھوٹی سے چھوٹی سنتان بتاؤ جس کو بیس اٹھارہ اور تیس سے بیواجت کرنے پر نو سیس بچتا ہے بات ہوگے سر ہم کیسے سمجھیں گے کی ایل سیم میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سبی لوگ بھیان سے دیکھنا میں آٹھ یہ بات بھیان سے سمجھ کے چلنا میں آٹھ اور بارہ کا ایل سیم پوچھتا ہوں آپ سے ایل سیم وہ آئے گا چاہریس اور ایل سیم پوچھتا ہوں تو وہ آئے گا چار اب ایک بات بتاؤ لویس کومن ملٹیپل لیس کومن ملٹیپل لگتام سماپ بڑھتے کیا کہہ رہا ہے لگتام بتاؤ چھوٹا بتاؤ چھوٹا نکال لہو کیا سنکھیاؤں سے بڑا ہائیس کومن فیکٹر مطلب سمجھ نہیں ہائیس کومن فیکٹر سب سے بڑا فیکٹر بتاؤ سننے میں لگتا بڑا لیکن فیکٹر ٹکڑا ہونا چاہیے تو ہائیس والا آرہ بڑا اس کے پیجھے کا ریجن بتاؤ کیا اس کے پیجھے کا ریجن یہ ہے کہ لیس لیس میں ہم نکالتے ہیں چھوٹا اور آنسر آتا ہے بڑا لیکن ٹکڑا کتنا بڑا ہوگا چھوٹا ہوگا تو اس نے کیا کہا چھوٹی سنکھیا چھوٹی سنکھیا ہم نکالیں گے اور بڑا آنسر آئے گا اور آنسر سب دیکھو بڑے ہیں آنسر سب ان سے بڑے ہیں یہیں سنکھیے تمہیں یاد ہے کہ اس سے نکالنا ہے بہت سب سمجھے نہیں بات ہیں پھر سے سمجھو LCM میں چھوٹا پوچھے گا اور آنسر آئے گا لوگ اس نے LCM پوچھا آنسر آگیا چار سے بڑا آگیا اب جو بڑا پوچھا آگیا اس کے پیچھے کا روح نیچن ہے یہ multiple ہے اور یہ factor ہے وہ الگ بات ہے بھان دو اس نے چھوٹی سے چھوٹی سن کیا مطلب اس نے پوچھا کیا چھوٹی 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 سن کیا options ابھی کیا ہیں ان سے بڑے ہیں آگیا رہا ہے بڑا تو یہ ساری باتیں سگیت دے رہی ہیں یہ نکال 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 اور 185 180 180 180 تو ncm ہو گیا 9 چاہیے تو یہاں پہ 189 اس والی بات کو یہاں تکنا بہت important بات lcm 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 پہ دیکھ آگیا یہ کوشن کی طرح کرتا یہ دوبارہ ریپیٹ ہوا تھا تو اس کو چھوٹ دیتے ہیں اب آتے ہیں اس کوشن کی طرح پھر یہاں پر انگوں کی سب سے بڑی سنگیہ سوال میں تھوڑا سا ٹیکنیکل بنانے کا پیاس کیا گیا ہے کچھ بچے کہیں گے سر آپ نے سوالی کلال دکھ دیا ہے کتنے انگوں کی سب سے بڑی سنگیہ اگر آپ نے بول رہا ہے انگوں کی سب سے بڑی سنگیہ سب سے بڑی سنگیہ بچوں کو لگے گا کچھ سوٹ گیا ہوگا انگوں کی بڑی سے بڑی سنگیہ کیا ہوگی جسے 6 9 12 سب سے 3 سنگیہ تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ انگوں کی بڑی سے بڑی سنگیہ کہہ رہا ہے سارے 3 انگوں کی تو آپ اپنے طرف سے 3 انگوں کی یا تو آپ آپ 3 3 4 5 6 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 6 6 6 3 6 3 6 3 18 18 21 مجھے لگتا ہے ایک بار اور جانا چاہیئے ایک بار اور لیتے ہیں یہاں پہ سات بار لیں گے سات سے چھ بار میں 42 2 2 2 2 2 2 2 2 27 27 27 27 29 29 29 27 28 29 2 9 29 29 9 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 مجھے لگتا ہے کہ تین سو پشتر غلط لگیا ہے یہ بڑھا رائٹ آنسر ہے بہت اچھا کوششن اور ایک ایک کر کے لیبر بڑھنا شروع ہو گیا ہے آپ اگر جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کامپی پنگ کی سامنے رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا تاکہ آپ بھی آنسر نکالیں اور مجھ سے پہلے نکالیاں کا تریاز کریں اور اچھی بات لگے گی دیکھیں دو سنکھیاں کا LCM اس کے SCF کا 20 گناہ ہے ایک سنکھیاں 150 اور LCM SCF کا یوگ 1260 ہے تو سنکھیاں بتاؤ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ LCM SCF کا 20 گناہ ہے میں نے مان لیا کہ HCF جو ہے وہ X ہے تو LCM کیا ہوگا 20x اب ان کا یوگ یوگ کا مطلب ہے سم مطلب انہیں جوڑنا 1260 آ رہا ہے تو آپ ایک کام کریں 20 اور 21 20 اور X کتنا ہوگا 21x 21x برابر 1260 20x برابر 1260 220x برابر 48480 आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए यह कोश्चन के आते हैं बहुत ही छोटा सा कोश्चन है बच्चों वाला केम है यह अगर आप देखेंगे तो मैं इसमें ज्यादा लेखने कोशिश नहीं करूँगा दो जनात्मा कूर संख्याओं पर योग कितना है 10 है जबकि उनका गॉरंफल 24 है भई ऐसी A PLUS B A PLUS B करने पर अगर 10 आ जाए और A INTO B करने पर 24 आ जाए तो मुझे में रखता है कि मुझे इस कोश्चन के आपको समझाना चाहिए 6 गुणा 4 और 6 PLUS 4 10 और 24 तक पेल है अपने एकसाब से समझ लेना लेकिन दे इसलिए दिया है ताकि कई वाज चोटे कोश्चन के तौर्टे भी पूछ लेता है और APS के कोश्चन में आप परसान नहीं हो APS का कोश्चन आपको बहुत ज्यादा परसान करने वाला नहीं आएगा निमनिस्तर जाई होगा बहुत ही हल्के लेवेगा होगा क्लास एर्ट तक के डिमांड कर रहा है क्लास ने कहीं कोश्चन मनाएगा वह आपको आपसे कोई ऐसा तो नहीं एससे सीजिल का पूछेगा तो आप पैसे अन्स रखें और अपने उपर बहुत ही ध्यान लखें चोटे-चोटे कोश्चन ही पढ़ते रहें बहुत ज्यादा बढ़े पढ़ने के आसकता नहीं है अगले कोश्चन की तरफ आते हैं अगले कोश्चन कहता है वह में उत्म सथ्या क्या होगी तेरह जोड़ने के बाद 45 में 42, 36 और 45 नहीं से प्रत्यक से बिभाजित हो जाएगी सर्थ है कि 13 जोड़ने के बाद बिभाजित होना है तो आपको करना क्या है 42, 36 और 45 का आपको तो LCM निकालना है उसके बाद आपको जितना विभाज जोड़ने को कहरे रहा है उतना आप माइनस कर देंगे तो यहां से चीज और भी है कि अगर आप इसका LCM निकालते हैं तो आप दिकेंगे 2, 6 और 6 गुना 7 होता है 42 इसका निकालने के तो 2, 4, 4 का 3 गुना 12 और 12 का 3 गुना 36 इसका भी होता है 3 गुना 5, 15 और 15 गुना 3 पहले इसको LCM निकालने के लिए जो कारव़ई होती है कि आप पहले तो common लें, जितना common है वो लें फिर जितना uncommon है वो लें مhuجھے یہاں پر یہ 3 common دیکھ رہا ہے میں نے 3 لے لیا پھر مجھے یہ 2 common ملنا ہے میں نے 2 لے لیا پھر مجھے یہاں پر یہ 3 اس سے common ملنا ہے میں نے یہ لے لیا 2-5-7 2-5-7 3 stone round 6 6 stone third 18 stone Mensch 36 stone 35 stone 180 اسی اور ایک سو اسی کی گناہ کریں گے ساتھ سے ایک سو اسی گناہ ساتھ جیرو چپن کا چھے بارہ سو ساٹھ نکل گیا جائے گا اور بارہ سو ساٹھ تب آئے گا جب تیرہ جوڑا جائے گا مطلب یہ وہ سنکھیا ہے جو ان سے بھی باجت ہوگی کب ہوگی جب تیرہ کے جوڑنے کا احسان لیا جائے گا تو بھئی احسان مطلب تیرہ کا تیرہ کو مائنس کرو یہاں سے بارہ سو سہتالیس آپ خود اپنے آپ کا مان بتائیے ہو آئے گا بارہ سو سہتالیس چلتے ہیں اگلے کوششن کی طرف یہ بھی ایک ٹیکنیکل کوششن ہے بہت یہاں سے سمجھئے گا یہاں پر اس کوششن میں آپ کو بہت دیماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر جتنی بات وہ کہنا چاہ رہا ہے اتنی بات آپ سمجھنے کا بیاس کریں تین بھیتے میں نے سنکھناؤں کا ایل سیل کتنا ہے ایک سو دیس نیم لیکن میں سے کون سی سنکھا ایل سیل نہیں ہو سکتی میں آپ کو چھوٹی سی بات سمجھا رہا چاہتا ہوں بچو بہت تیار سے دھیان دیدئے گا آٹھ اور بارہ یہ کیا ہے سنکھائن اور کونسیپٹ بھی آپ کے mind میں سمجھنے آئے گا یہ کیا ہے سنکھائن اور اگر آپ ان کا ایل سیل نکالتے ہیں تو ایل سیل آتا ہے چوبیس اگر آپ اس کا ایل سیل نکالتے ہیں تو ایل سیل آتا ہے چار اب کھیل سمجھنا کیا ہے کھیل سمجھنا کیا ہے ایل سیل کسے ڈیوائیڈ کرتا ہے دونوں سنکھائن کو دونوں سنکھائیں کسے ڈیوائیڈ کرتی ہیں چوبیس کو اس کا مطلب ایل سیل سنکھائن اور ایل سیل دونوں کو بھی بھاجت کرتا ہے ایل سیل سنکھائن کو اور ایل سیل دونوں کو بھی بھاجت کرتا ہے اور سنکھائیں صرف ایل سیل کو بھی بھاجت کرتی ہیں اب سنو سنگھاؤں کا آلسکوکس ایک ہوتیس جو اسیب سے بیبہجیت ہوگا بھائیے کتنی ایسی سندکا ہے کو جو یوسیٰ کو بیبہجیت کرتی ہیں سائٹس نہیں کرتا ہے باقی سب بیبہجیت کرتی ہیں تو آنسر کیا ہو جادے گا سائٹس ہی وہ ایک مطل سندکا ہے جو بیبہجیت نہیں کرتی ہے اگلے کوشنگی طرح چلتے ہیں اس کو بجرہ جہاں سے لے گا اچھا کوششن پڑھ دیجئے دیکھو جہاں سے پچاس کلمون اسی پینسلوں اور پینسل رونروں کو ایک سمان بھوپ سے کچھ بیدیارتیوں میں بیدریت کیا جاتا ہے یا پایا جاتا ہے کہ پرتے پانچ نگوں کو بیدریت نہیں کیا گیا نگ کا مطلب ہوتا ہے پانچ پانچ کی سنکھا میں یہ چیز بیدریت نہیں کی گئی ہے اپنے پاس روپ لی گئی ہے تو آپ بتاؤ پچاس کلم اسی پینسل اور پینسٹ رونر ہیں اگر آپ نے ان میں سے پانچ روپ لی اس میں سے بھی پانچ روپ لی تو یہ ہو گیا پینتالیس یہ ہو گیا پچھتر اور یہ ہو گیا ساٹھ اب کہہ رہا ہے کہ بیدریت نہیں کیا گیا تو بیدیارتیوں کی سنکھا بتاؤ لیکن بانکیوں میں تو بیدریت کیا گیا ہے پانچ پانچ آپ نے روپ لی تو بچی کتنی پینتالیس پچھتر اور ساٹھ یاد اگنا جب بھی کسی بھی چیز کو ماتا جائے گا آپ کو ایسا کبھی لگے کہ کوئی بچی ڈیوائیڈ کی جا رہی ہے تو وہاں ایسی اپ ہوگا جیسے تین آسمان چھڑی میں ان کو کاٹنا ہے تو سمجھ لینا کہ ایسی اپ ہے ایک دودھ والا تین ٹنکیوں میں دودھ لے کے جا رہا ہے تو بھئی سب کے یہاں کسی کے ایک لیٹر دے گا کسی کے دو لیٹر دے گا کسی کے آدھا لیٹر وہ فیکٹر کر رہا ہے اس پوری پوائنٹ ڈیڈی کا تو جہاں پر لگے کہ ٹکڑے ہو رہے ہیں وہاں ایسی اپ نکالیں گے اور ان تینوں کا ڈیفرینس اگر آپ نکالیں تبھی ایسی اپ مل جائے گا پندرہ سے چار بار میں پندرہ سے پانچ بار میں پندرہ سے تین بار میں تو پھر ٹنس کا آئیٹ آنسر ہوگا پندرہ اس کا ایسی اپ ہوگا یہ اگلے کوششن سے آتے ہیں اس کوششن پر تھوڑا زیادہ دیان سے دیکھنا ہے کیونکہ یہ آج کل زیادہ چلن میں چلنا ہے اور کئی ایکزامز ہمیں پوچھا بھی جا چکا ہے کیونکہ تھوڑا سا یہ الگ ہے وہ سب سے چھوٹی سنٹر کیا ہوگی جسے بارہ سولہ اور چوبیس سے دیمہ جد کرنے پر کمسہ دس چوبیس اور بائیس کرافت ہوتا ہے آپ نے کام کرنا ہے پہلے تو آپ مول سنٹرہ لکھیں گی جو کل دی ہونی ہے بارہ سولہ اور چوبیس اب جو پراکت ہوتا ہے اس کو اس کے نیچے لکھنا ہے دس چودہ اور بائیس اور اسے مائنس کر دینا ہے تینوں کو آپ دیکھیں گے ایک برابر سنٹرہ مل جائے گی آپ دھیان دینا اس والے کوششن میں آپ کو برابر ڈیفرنس مل گیا لیکن ایک کوششن ایسا ہوگا یہاں دو ملے گا یہاں تین ملے گا چار ملے گا تو کرنا کہا دونوں ہی سمجھو اس والے کا تو آپ آیل سیم نکالیں گے اس کا آپ نکالیں گے آیل سیم اور یہاں بھی جو ہوگا چاہاں وہ برابر ہو اگر نہ ہو اس کا بھی آیل سیم نکالیں گے اور دونوں کو مائنس کر دیں گے اس کا آیل سیم کیا ہوگا بارہ سولہ اور چوبیس کا آیل سیم جائے گا اگر ہم اس کا آیل سیم نکالتے ہیں ہے بارہ سولہ اور چوبیس تو اٹھالیس نکل کے آتا ہے اور یہاں سے ان کا جب اکوال سنکیہ ہے تو لسین دو آتا ہے اٹھالیس منس دو برابر چھیالیس اس کا آنسر ہوگا فورٹی سکس اگلے کو دیکھتے ہیں دیکھیں اس والے کوشت میں کیا کہہ رہا ہے اس کوشت کو بہت یہ سب سے بڑی سنکھیہ گیا کریں کہ دو سو دس تین سو پندرہ ایک سو سیٹالیس اور ایک سو آٹھال کو فونتہ بیوکت کرتا ہو جو انہیں بیوکت کرے گا وہ اسی ایف ہے جس کو یہ بیوکت کریں گے وہ سنکھیہیں جس کو بیوکت کریں گی وہ اسی ایف ہے اور جو سنکھیہوں کو بیوکت کرے گا وہ اسی ایف ہے آپ ہاں سے دیکھیں یہ سبھی سات کے ملٹیپل ہے تین گناہ ساپ اور ایک جیلو چھوڑ ہو جیلو اٹھا ہو یا اسے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اکیس نو سو بندہ اسی کا ملٹیپل جا رہا ہے اکیس کا ملٹیپل ہے مطلب اکیس سب ہی ہیں اس میں بھی اکیس ہے اکیس گناہ آج اکیس گناہ ساپ اکیس گناہ پندرہ ہے نا تو اکیس سے کٹنے والی ایسا بھی سنکھیں ہیں تو ان کا ایسی سے کتنا ہو جائے گا اکیس ہو جائے گا اور اکیس ہمارا رائے جانس ساکتا ہے نیکس جیان دیجئے گا یہ بہت ہی تف مانا جاتا ہے اس کو ایسا سوچتے ہیں بچے ہیں کیونکہ اس میں ایک ایکسٹرہ بات بولتی ہے کہ اکیس کا ملٹیپل ہونا چاہیے وہ ہے چھوٹی سے چھوٹی سنکھا جو اکیس کا گھنج ہے اور پندرہ چوبیس اور باتیس سے بھاگ دینے پر دو گیارہ اور انہیں سے دستا ہے جو اس کا ابھی میں نے سوال کروایا تھا یہ وہی ہے لیکن ایک سرٹ ہے کہ یہاں کام کرتے ہیں پندرہ چوبیس باتیس ٹیک ہے چاہیے ہیں یہاں کتنا میچہ 211�11-2013-2013-2012 متل περι XV2 لیکن ہم نکالیں تو اس کا ہو جائے گا 3 گناہ 5 اور اس کا ہو جائے گا 2 کا 3 گناہ 6 6 کا 2 گناہ 12 12 کا 2 گناہ 24 اور 32 ہو جائے گا 2 گناہ 2 گناہ 2 گناہ 2 گناہ 2 گناہ 2 2 کی بابر 5 بٹیس ہوتا ہے 4 8 16 32 قوامہ نکالوں 2 اور 2 پھر قوامہ نکالیں گے 2 پھر قوامہ نکالیں گے یہ والہ 2 اب جو 6 بچے ہیں وہ کامن نہیں ہے جیسے 3 5 2 اور 2 2 اور 2 اور 3 اور 5 یہاں تک تو ہو گیا یہ 32 32 گناہ 5 160 اور 160 گناہ 3 کریں گے تو آئے گا 480 مطلب LCM آ گیا 480 اور مائنس کریں گے 13 مائنس کریں گے تو آنسر جو آئے گا وہ آئے گا 460 آپ کو لگ رہا ہے کوئی بھی option اس کے قریب کا ہے اور یہ 31 سے ڈیجبل بھی نہیں ہے سرک یہ ہے کہ 31 سے ڈیجبل نہیں ہے تو 480 کا کون سا ملٹیپل ہوگا جو 2000 سے اوپر ہوگا تو لگ بک 2400 مائنس تیرہ مرابر تیس سو ستاسی اس کا رائٹ آنسر ہوگا جو ایک ہی کوششن ہے لگوں 5 کوششن ہے بھر ٹائم نہیں لگے گا بلکل دیکھئے 3 ٹریفک لائٹیں 8 10 اور 12 منٹ کے انترال پر جلتی ہیں جدی صبح 8 بجے ایک ساتھ جلی ہوں تو پھر کب ساتھ جلیں گی اس لئے LCM نکال دو صرف LCM وہ جگہ ہے جہاں یہ تینوں ایک ساتھ جلیں گی 8 10 اور 12 کا اگر ہم LCM کھکا لیں تو 120 آئے گا 120 مطلب دو ہنٹے کی بعد کہتا ہے کہ پھر وہ کب ایک ساتھ جلیں گی تو آٹھ کے بعد میں 2 گھنٹے بعد پہلے کا آنسر آئے گا 10 بجی کہے گا سام 6 بجے تک کتنی بار ایک ساتھ جلیں گی لگوں 8 بجے 10 بجے 12 بجے 2 بجے 4 بجے 6 بجے 1 2 3 4 5 6 کتنا آنسر آئے گا 6 آئے گا 4 بجے سام سے رات 12 بجے کی بیچ کتنی بار جائیں گی 4 بجے کا مطلب 4 6 8 10 12 بیچ کا مطلب سائیڈیں چھوڑ جیتے ہیں کتنی بار 3 بار تو یہاں پہ آنسر آئے گا 3 بار 16 گھنٹوں میں کتنی بار 2 گھنٹے میں اگر ایک بار جل لہی ہے تو 16 گھنٹے میں 8 بار اور پلس ایک بار اسٹائیڈن کا 8 بجے کا 9 بار تو یہاں پہ آنسر آئے گا 9 بار بہت دھیان سے سمجھئے گا اس کو ایک بار بڑھ جائے گا یہاں پہ 9 بار سام 8 بجے تک کتنی بار اور اب دیکھو اور کہہ رہا ہے اور کا مطلب پہلا والا چھوڑ دینا ہے اور نہیں کہا تھا اس والے میں تو ہم نے 8 بجے والے کو بھی جوڑ لیا تھا تو 8 بجے سے 8 بجے تک سام 8 بجے تک سبہ 8 سے سام 8 بجے تک ہوتے ہیں 12 گھنٹے اور 12 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں ایک بار تو آنسر آئے گا 6 بار اس کا آنسر بنے گا 6 بار 28 بار اور جلنے تک کتنا سمجھے لگے گا بھائی 2 گھنٹے میں ایک بار جلتا ہے تو 28 بار جلنے کے لیے 28 بار اور جلنے میں کتنا سمجھے لگے گا 28 بار اور جلنے میں آپ کو 28 بڑا 2 یعنی 56 گھنٹوں کی آو سکتا ہوگی یہاں آنسا آئے گا 56 گھنٹے چلیے آج کے آنسے کوششوں کی طرح چلتے ہیں یہاں سے دیکھنا دیکھئے سخت بہت بڑی آر ایک سو پانچ بکریوں ایک سو چالیس گھنٹے اور ایک سو پچھتا گائیوں کو ایک ندی کے پار لے جانا ہے ماتر ایک بڑی ناؤ کے اکلا دھونے کے چارن اس کارے کو سمپن کرانے کے لیے ناوک سے کہتا ہے اور ناوک ایک سر پر رکھتا ہے کہ پرتیک سیرے میں کیونک ایک پرکار کے اور گنتی میں سمان ادھک سے ادھک پسن کو لے جا سکتا ہے تو پرتیک بار لے جائے گا پسنوں کی سنکھیا کیا ہے اب آپ سوچنا اس کے پاس بکری کتنی ہے ایک سو پانچ گدھے ہیں چالیس ایک سو چالیس اور گائے ہیں ایک سو پچھتر اس کی ایک سر پیار رکھنا کہ ایک پھیرے میں کیونکہ ایک ہی پرکار کے پتھا گنتی میں سمان ایک ہی پرکار کے مطلب گائے لے کے جائے گا تو گائے گدھے لے کے جائے گا تو گدھے اور بکریوں لے کر جائے گا تو بکریوں کو اب آپ یہ سمجھئے کہ اگر ان سبھی چانگروں کو وہ ایک ساکھ لے جاتا تو ہم نکالتے ہیں لسیم کیونکہ سنکھیاں بڑھ رہی تھی اب انہیں ٹکڑوں میں لے کے جا رہا ہے تو ہم کیا نکالیں گے اس کا ایک سی او اور ایک سی او اس کا آئے گا ڈیفرینس ایک سو پانچ اور ایک سو چالیس اور ایک سو پچھتر ڈیفرینس ہے تھائیٹی فائی اور یہاں بھی ڈیفرینس ہے تھائیٹی فائی تو مطلب ایک بار میں 35 جانگروں کو لے کر جائے گا میں دو کوششن اور ایڈ کرتا ہوں اسی میں اور بڑا سوال کر سکتا ہے وہ کہے گا کہ بتاؤ کتنے چکر لے گا اس میں تو ایک سو پانچ کو پانچ پانچ کر کے تین چکر میں ایک سو چالیس کو پانچ پانچ کر کے چار چکروں میں اور ایک سو پچھتر کو پانچ پانچ کر کے پانچ تو ایک چکر یہ دو سو روپے چارج لینے لگا تو ٹوٹل خرچہ کتنا آئے گا یہ بھی کوششن بڑھ سکتا ہے تو بارہ چکر لگائے ہیں دو سو والے تو کتنے روپے بنیں گے چوبیس سو روپے بنیں گے یہ دو کوششن میں اپنی پانچ میں ایڈ کرتا ہوں تو بچو اسی کے ساتھ کو ویڈیو کو ایڈ کرتے ہیں اگلی کوششن لے کر آئیں گے آپ آپ کے 10 کوششن ہماری جمداری ہے آپ اس کی ٹینسل نہ لیں دیئے کوششن کو آپ کرتے رہیں اور ان کی ایکسرسائز جہاں بھی ملے وہاں سے آپ اٹھا کریں انہیں ٹائپ کو کریں اور آپ ٹینسل نہ لیں کیونکہ انہیں کہا ہے دس کوششن کو لیں وہ نہیں ہم دیں گے ٹھیک ہے نیش چل رہے اوکے شکریوں